آٹا ہے چینی ہے ڈالے ہیں یعنی یہ کام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں ہیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں جو کہ مزدور ہیں اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سیولائز قوم نہیں ہوتی میں کبھی بھی ایک قوم کو اگر آپ نے جائزہ لینا ہونا کہ قوم کتنی سیولائز ہے محضب معاشرہ کیا ہے تو جتنی اس میں زیادہ انسانیت ہوتی ہے کبھی بھی آپ ایک قوم کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس پہ قوم کے اوپر نہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کدھر کھڑی ہے اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں تو میرے لیے یہ سب سے بڑا راہ ہے کیونکہ یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے اور خاص طور پر یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پر لیکن میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو اگریکلچر ہے ذریعی اصلاعات سہی کریں کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کام کھانے پینے کی چیزوں کی کام ہوتی جائے گی اور اس کے لیے جو ہم آپ کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں یہ بڑی خاص چیز ہے ہمارا جو تقریباً 65 فیصد کسان ہے وہ پانچ ایکر کی زمین سے کم اس کے پاس زمین ہے تو چائنہ نے بھی جب غربت کم کی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی زمین پر پیسہ خرد کر سکیں پیداوار بڑھا سکیں تو اس کے لیے ہم کئی قدم اٹھا رہے ہیں ایک ورکرز ٹرین کر رہے ہیں اس سیکٹر میں ٹرین ورکرز پرائیوٹ سیکٹر سے لے کے جو جائیں گے اور کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا بتائیں گے یہ چھوٹے کسانوں کو پھر ان کے لیے کسان کارڈ آیا ہے جو کہ ان کی مدد ان کو سبسڈائز ان کو کم خرچوں پر کھا دیں دے گا ان کو کریڈٹ دے گا جو ابھی وہ آرتی کے پاس جانا پڑتا ہے بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے کیڑے مارنے والی دوائی ہیں یعنی ان کی مدد کریں گے کہ وہ پیداوار اپنی بڑھائیں تو اس سے ہوگا جیسی جیسی پیداوار بڑھتی جائے گی چیزوں کی قیمتیں ویسی نہیں چاہ جائیں گے اگر ہم گندم کی پیداوار دس پسند بھی بڑھا دیں تو پاکستان میں اتنی گندم ہو جائے گی کہ ویسی آٹے کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی جا کے تو میں لیکن آپ کو اس کی دو تیم وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی چالیس لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی باہر گندم زیادہ مہنگی تھی اور میں جب جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو یعنی ماراٹا مہنگا نہ ہو دوسری چیز یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل یعنی جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی یہ بھی ایک طریقہ ہے اس میں ایک سٹورج الہدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں ٹرانسپورٹیشن ہے پھر وہ ڈائریکٹ یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنیں وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملیں شہر میں لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے اب ہم جو چیز ایمپورٹ کرتے ہیں وہ تو باہر سے آتی ہے اور اس ادھر کیا ہوا ہے جون سے جون بیس سے لے کے اس سال کی میں تک یعنی پچھلی جون سے لے کے اس میں تک تک ایک سال میں ہم نے تیل کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی یعنی کہ ایک وقت میں تیل تھا تقریباً چونتیس روپائے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریباً ستا سٹ روپائے کا تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثر آ جائے اگر ہم تیل بھی سو فید پٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ بہنگی ہر چیز بہنگی ہو جانی تھی ہم نے صرف گیاریاں اشاریہ اٹھارہ فیصد تیل بڑھایا ہے جبکہ دنیا میں وہ سو فیصد بڑھا ہے ایک سال میں پھر پام آئل یہ جو گھی بہنگا ہو گیا ہے گھی دنیا کے اندر کیونکہ ہم بھائر سے سارا ہمارا پام آئل پتہ نہیں سارے چار عرب یا سارے پانچ عرب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے ستہ سٹر فیصد ستر فیصد پام آئل بڑھا ہے دنیا میں پاکستان میں ہم نے صرف ستہائیس فیصد بڑھایا ہے پھر یوریا اور ڈی اے پی یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں وہ چہتر فیصد دنیا میں بڑھا ہے اسی اسی وقت میں ہم نے صرف سولہ فیصد بڑھایا ہے کوشش پوری کیا ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پر نہ پڑھیں اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنیں کیونکہ ہمارے پاس فوسفیٹ ہے ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں آپ تک اپورٹ کرتے رہے ہیں ہم پاوم آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسل بینڈ کے اوپر ہم پاوم آئل کر رہے ہیں اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشن نہ پڑھے زیتون زیتون سارے اس وقت پختون ہوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیتون کا انقلاب آ جائے یعنی جتی زیتون کی پلانٹیشن ہوئی ہے کوڑوں درست لگایا ہم نے اور کوشش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے اس میں ہماری مدد کرے اور بھی اس کے مجھے ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں جی آپ کی کال کا سلسلہ جاری ہے ایک چیز آپ سے درخواست یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ کال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کال نہیں ملتی وقت کم ہوتا ہے آج ہم نے یہ کیا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ آپ کال کر سکتے ہیں ہماری یہاں پہ پی ایم آفیس کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہوگی اور آپ کی جو بھی شکایات ہوں گے آپ کی جی کنسرنز ہوں گے ان کو وہ نوٹ کر لیں گے اور پھر آپ کو کال بیک کریں گے اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم میں وہی دہمت بات کر رہا ہوں اور میں ابھی موجود ہوں اور میں میرا تعلق اور باکستان سپورٹ ایکسپورٹر ایسپورٹر ست ہے اور ہم سب سے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دو سالتہ انتے سو بیس میں ساڑھ بارہ پرسن نے ایکسپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ نے کنیوں کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ ٹائم کیا ہے بات یہ کہ یہ باتیں ہیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ابھی میں بات بھی سکتا تھا جب تک ہم ہیل نہیں بڑھائیں گے تو ہماری مہنگائی کم نہیں ہوگی اگر ہیل بڑھے گی تو ہماری کورٹ بھی بڑھے گی اور ہماری لوکل جو پرائسیں وہ بھی کپ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ہارڈی کلچر ویڈنس سال کا پلان بنایا ہے جس نام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سوٹ آج تاس سو تیس ملین ڈالر کی ہے اس کو کس طریقے سے دو سال میں ایک ارب پانس سال میں ڈھائی ارب اور دس سال میں کس طریقے سے دو سال میں چھے ارب اور لوگوں کو جوپ جنریشن بھی ادھر ہوگی جسنا ایگری کلچر سے اپورشنیٹ کی ہے جوپ جنریشن میں دوسرے سکتر میں نہیں ہے تو ابھی ہمیں تو لگ رہے کم سکورٹ بڑھے گا مگر ہماری سوٹ اینڈ ویڈیٹیبل کی باسکت بہت چھوٹی ہے ہمیں پروڈکٹ ڈیویلپ کرنا پڑے گا اور اس پہ کیا ہوگا ہماری ہیل جب بڑے گی اگر پاکستان میں ایک اکڑ میں ہم ساڑھے تین تن نکال دیں دنیا ہم اندرہ سے تیس تن نکال رہی ہے سیپ جو ہے ایک اکڑ میں تو ہمیں اپنا ایک ایک تن نکال دیں دنیا ہمیں دس تن نکال دیں ہم سکتے دنیا سے میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی رسٹیشن ڈیویلیمنٹ کو فوکس کریں اور نیو ورائیٹیز پر کام کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی باعث کروڑا عوام کو بھی کھلا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں اور ہم نے اپنی کاروٹس میں دو ہنزار انہیز بیس میں جو ہمیں پرابلم تھے ایک سپورٹ کے اتنے بڑے اشکتے ہیں ائر لائن کے اشکتے ہیں بارڈر کے اشکتے ہیں مگر ہماری منسٹری نے مدد کر کے مسئلے حل کیے اور ہم نے اپنے ایک سپورٹ ساڑھے بارہ پرسن ایک سپورٹ پارٹسن جی آپ کی جو یہ بات آپ نے کہی کہ ریسرچ کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اور کون سے ہم ویجٹیپلز اگا سکتے ہیں اب دیکھیں نا زیتون ہے اب یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ملک میں جتنی زیتون کی پوٹنشل ہے ہم دنیا کو ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہترین آئل ہے زیتون کا جو تیل ہے وہ مہنگا ہے سب سے زیادہ ہے تو اب ایک دم فیصلہ پختون خواہ میں ہوا اور اب یہ ساری جگہ زیتون لگنا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو تین سال کے اندر ہم اس پوٹنشل میں آ جائیں گے کہ زیتون ایک سپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور جو سبزیوں میں جو سب سے جس کو کنگ آف ویجٹیبلز کہتے ہیں وہ ہے ایوکاڈو اب پاکستان میں بہترین جگہ ہے ایوکاڈو لگانے کی ہم میں نے اپنے گھر میں لگائے ہیں تو میں تو حیران ہوگی ہوں کہ جس طرح کی وہ ایوکاڈو ہو گئے ہیں اب ہم یہ ساری جگہ لگا سکتے ہیں وہ سب سے مہنگا پھال ہے ویلیو ایڈڈ ہے ہم یہ بیچ سکتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بارہ موسم ہیں بارہ کلائمیٹک زونز ہیں ہماری ہم کوئی چیز بھی اگا سکتے ہیں یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز ایمپورٹ کرنے کے مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی اس کے پر توجہ نہیں دی اب ہم پوری طرح ان چیزوں کے مثلا شگر بیٹ ہیں یہ ایک شگر کین کو کئی جگہ پر ریپلیس کر سکتی ہے پانی بھی کم لیتی ہے کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے اور ہم جب گناہ ہے وہ زیادہ مہنگ ہے اس کے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے دیوریشن لمب ہے کبھی کسی نے اس کے پر توجہ نہیں دی انشاءاللہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو ہماری بڑھتی ہوئی عبادی ہے ان کو کھلانے تو نئی نئی چیزیں لانی پڑیں گے نئی سوچ آنی پڑے گی اور پھر اس پہ ریسرچ جو آپ نے اصل بات کی کہ ہمارا اچھا بلا ایک پاک پہ فیصلہ بات کی جو اگری کلچر یونیورسٹی تھی وہ بڑی مانی جاتی تھی اس پہ بڑا زبردست کام تھا آہستہ آہستہ ریسرچ بھی ختم ہو گئی سیڈ ڈیویلیپنٹ پہ بیجوں کے اوپر بھی کام نہیں کیا ہندوستان میں وہ ساتھ پالا پنجاب ہے وہاں وہ زیادہ پیداوار ہے ان کی ہماری کام ہے ہم ہندوستان والی پیداوار لے ہیں تو یہ ہم گندوں میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں سو ایری ویر اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں جی پرائیم نیسٹر صاحب اب ہم آگے بڑھیں گے ایک سوال ہے سوشل میڈیا پہ احتساب کے حوالے سے لیکن ہمارے سے ایک کالر ہیں آج کے اس پروگرام کے آخری کالر لیکن پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں میسیجز جو بھی ہوں ادھر آفس میں جی اسلام علیکم جی والیکم جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں آئیشہ بات کر رہی ہوں میں کوئٹہ سے بلونگ کرتی ہوں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب سے بات کرنی جی جی آئیشہ بولیں جی خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے ان کے ایون بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ جو اگامہ کر رہے ہیں ہمیں آپ پر پورا بھروس ہے لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے میں بیوہ ہوں می والدہ بھی بیوہ ہے اور کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے تین سال کا میرا بیٹا ہے پین سٹھ سال کی ٹیچنگ کی کمائی سے می والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا اور اس کو دو ہزار انیس میں کرائے پہ ہم نے دیا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ایس ایس پی کا بھائی تھا شیخ عمر صاحب نے میرا دو ہزار بیس میں دسمبر میں میرا قبضہ چھڑوایا اللہ تعالیٰ انہیں صحت اندوستی دے عزت دے لیکن وہ بندہ و نتیجے میں مجھے پانس لاکھ کا مکروز کر کے چلا گیا شیخ عمر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں لیکن ان کی ٹرانسپر ہو گئی جو نئے سی سی پیو ساتھ انہوں نے بھی ہدایت کی اب وہ صرف اب تک جائے ہدایت ہی چل رہی ہے ایس ایس پی کے بھائی ہونے کے ناتے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائیگنوز ہو گئی ہیں میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں اور میں نے ڈینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہوں آپ مجھے بتائیں بچے کو پالو ایسے لوگوں کے دوب میں یا میں لون کے پیسے دوب کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائیں میں کیا کروں اور کم سے کم سوسائٹی اتنی بڑی ہے اس کو اس پیس کا پابند بنائیں کہ جساں ازکری سوسائٹی وہ رینٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو یہ بھی رینٹ کے معاملات دیکھیں اور کم سے کم آپ چیف جسٹس کو ہماری اپیل پہنچائیں کہ ہمیں کس بات کس ہزار دی جاتی ہے کیوں سٹی دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کس بات کا سٹی دیا جاتا ہے میں آپ یقین کر ایک کوویڈ میں کوئٹا سے لاہور پورا ایک سال میں ہوسٹل میں خوار ہوتی رہی پورا ایک سال ایک کمرے میں ہوسٹل میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ میں رہی ہوں کہ میرا گھر کی ستان چھوٹ جا لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کے نمائندوں کے پاس بھی مہنگئی ضلیل ہوتی تھی میں جی دیکھیں یہ میں نے اپنے پچھلے تیس سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو انصاف کا نظام ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ جو انصاف ہوتا ہے نہیں جی میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتور تو اپنی آپ کو قانون سے اوپر جاتا ہے کہ قانون اس کے لیے ہونا یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے ان کی کیا مسئلہ ہے ہماری گورنمنٹ سے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑھا ہے باہر ایڈوانس سیولائز ترقی آفتہ ملکوں کو دیکھنے کا تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی کوئی قانون کے اوپر نہیں وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی آپ کو پرائیم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے پر قبضہ ہوا ہوا ہے اور کسی طاقتوار نے اور ہم ہیں بھی اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لیے میں پولٹکس میں آئے تھا انصاف کی تحریک اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے کمزور کو اور طاقتوار کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے یہ ساری جو پی ڈی ایم ہیں یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہو ہم جو مرضی کریں کیسز پرانے بنے ہوئے لیکن ہم ان کو معاف کر دیں نہیں تو گورنگ گرا دیں گے یہ بھی وہ شگر معافی ہے انہوں نے کہا جیے ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے انہوں نے جب شگر اسوسییشن نے ایف آئی او کو خط لکھ دیا کہ تم اگر کرو گے ہمیں چینی کی قیمت اوپر بڑھا دیں گے اگر ہمارے پر کاروائی کرو گے یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جد و جہد ہے دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے انصاف کے لیے قوم کو ازادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے جب تک میں اقتدار میں ہوں جب تک میں نہیں بھی ہوں میں اس کے لیے لڑوں گا ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا اور ہمارے صرف دھائی سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ رکھا وکیا میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں تو ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں جب عدلیہ کے اندر آپ انٹریفیر نہیں کرتے ہیں ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا کہ میں صرف اس لیے آپ کو پہلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے اٹھارہ سالوں کے اندر دوزار سترہ تک اٹھارہ سالوں تک صرف دو سو نوے عرب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوڑی کا پیسہ ہے ہمارے دو سالوں کے اندر نیب نے چار سو چوراسی عرب روپیہ رکور کیا ہے انٹی کرپشن پنجاب انٹی کرپشن پنجاب نے دس سالوں میں جو پچھلے دس سال تھے نون لیگ کے اس میں صرف دو اشاریہ چھے عرب روپیہ رکور کیا تھا ہمارے دھائی سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے رکور کیا وہ دو سو اٹھارہ عرب روپیہ میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لی ہم پوری آپ کے کریں گے لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے سب کو قانون سے ڈرنا پڑے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ جس طرح جس طرح جا رہا ہے جس طرح میں نے آپ بتایا کہ یہ طاقتور لوگوں سے پیسے وصول کیے یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا اتنے طاقتور لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیا دے ہی تھے کہ امران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے یہ اس طور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقتور کے اوپر ہمڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا کسی سے زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کیے ہیں چوریاں کیے ہیں ڈاکے مارے ہیں جرم کیا ہے ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی ہیں یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے ہم کامیاب ہوگے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے جب انہیں پتا چلے گا کہ اب کسی کوئی سفارش نہیں چلے گی یہ قبضہ گروپ اسی کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے طاقت بار کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے اس لیے کام کرتے ہیں لیکن جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی انصاف ملے گا یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رہیے گا پاکستان